موسیقی اسلام علیکم دوستو فتم نبوت زندہ بات اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفینکس سمارٹ فائیو کا پینل کیسے تبدیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو چیک کروا دوں کہ تبدیل کیوں کرنا ہے اس کو میں نے چارجنگ پہ لگایا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اندر کچھ تھوڑے سے داگ شو ہو رہے ہیں باقی پینل شو نہیں ہو رہا سارا بلیک پینل ہے یعنی یہ سارا خراب ہو چکا ہے بس یہ کچھ تھوڑے سے اثرات کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فون آنے تو اس کی ہم سب سے پہلے سمٹرے نکال لیتے ہیں فون کو اوپن کرنے سے پہلے یہ سمٹرے نکل گئی اور اس کے بعد ہم نے فون کو اوپن کرنا ہے یعنی اس کی جو بیک ہے وہ ریموو کر لینی ہے تو اس کے ساتھ فنگر پرنٹ نہیں ہوتا ہم نے ویسے ہی اس کے پیچ بھی اندر سے کھول لینے ہیں اور اس کے بعد جو پلاسٹک کا ڈھکان ہے اس کو بڑے احتیاط سے اوپر اٹھانا ہے کیونکہ اس کے ساتھ فنگر پرنٹ لگا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سٹرپ ڈیمج ہو جائے فنگر پرنٹ کی تو فنگر پرنٹ کی سٹرپ بورڈ سے علیہ دا ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ریموو کر دی اب نیچے سپیکر والے پیچ بھی کھول لینے ہیں کیونکہ LCD کا یہاں پہ نیچے چارجنگ کے ساتھ بھی کچھ پوائنٹ آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پوائنٹس ہیں یہاں پہ چارجنگ والے اور مائک کے اور ویبریشن وغیرہ کے اب دوستو ہم نے ساری چیزیں اوپن کر لی ہیں یہ بیٹری بھی ریموو کرنی ہے بیٹری ریموو کرنے کے بعد ہم نے اس کی فلیکس ریموو کرنی ہے تو بیٹری آلموسٹ ریموو ہوئی چکی ہے اور یہ اس کی فلیکس ہے تو فلیکس کو بھی ریموو کر دیا مجھے لگتا ہے اس کا پینل پہلے سے بھی چینج ہوا ہوا ہے اسی وجہ سے یہ ساتھ فلیکس نہیں چپ کی ہوئی تھی یہ میرے پاس ہیٹ گن ہے دوستو ہیٹ گن کی مدد سے ہم اس کو گرم کر لیتے ہیں تو یہ اریجنل پینل نہیں ہے یہ آسانی سے نکل آئے گا اگر اریجنل پینل ہو تو وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے خیر یہ پینل خراب ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کون سی ہمدردی ہے ٹوٹ کے نکلے یا جیسے بھی نکلے ہم نے پینل نکال کے نیا لگانے بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا پینل پہلے سی تھوڑا تھوڑا سا اوپر اٹھ رہا ہے تو میں اپنر کی مدد سے اس کو ایسے ہی نکال لیتا ہوں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینل ہم نے ریموو کر لیا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ پہلے سے چینج ہوا ہوئے تو جی ہاں یہ پینل اریجنل نہیں تھا اب دوستو یہ میرے پاس نیا پینل ہے تو ہم نے لگانے سے پہلے اس کی یہ ساری چیزیں پہلے صاف کرنی ہے انر اس کا صاف کریں گے تو یہ اچھے سے لگ پائے گا تو یہ میرے پاس گلو ریموور ہے دوستو مشین موٹر ہے ایک تو اس کے ساتھ ہم بڑی آسانی کے ساتھ گلو ریموور کر سکتے ہیں جو کام ہم نے دس منٹ میں کرنا ہے اس نے ہمیں بیس تیس سیکنڈ میں کر دینا ہے تو بڑی بہترین چیز ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بھی گار سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پینل چاہیے تو پینل بھی بتا سکتے ہیں آپ کو پینل بھی مل جائے گا تو یہ دوستو گلو دیکھ سکتے ہیں کتنی جلدی جلدی ریموور ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر صفائی کر لیتے ہیں برش کی مدد سے صفائی کرنے کے بعد ہم گلو لگائیں گے واپس جو ہم نے ریموور کی ہے یہ میرے پاس ای آٹھ ہزار کی گلو ہے ٹرانسپیرنٹ میں بلیک بھی ہوتی ہے لیکن وہی سات ہزار ہے تو یہ جلدی سے ہم گلو لگا لیتے ہیں اس کی زیادہ گلو نہیں لگانی دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ پینل کو تارنا پڑے تو پھر ٹوٹ جائے یا پھر اتنی کم بھی نہیں لگانی کہ کسٹمر سے فون نیچے گرے تو پینل بھی الادہ ہو جائے تو اس لئے درمیانی یعنی جتنی اس کو گلو چاہیے اتنی ہی لگانی ہے تو یہ گلو آلموسٹ میں نے لگا دی ہے اور یہ ہمارے پاس جو نیا پینل ہے یہ اس کے اوپر ہم فکس کر لیتے ہیں تو فکسنگ سے پہلے دوستو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے تو میں آلرڈی چیک کر چکا ہوں اس وجہ سے مجھے چیک کرنے ضرورت نہیں پڑے گی اور پینل لگانے سے پہلے اس کے اندر کچھ ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں پینل کے سٹرپ کے ساتھ ڈبل ٹیپ ہوتی ہے کچھ سٹکر سے لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے یہ والے ریموو کر لینے یہ سارے سٹکر جو پیپر لگے ہوئے ہیں یہ سارے ریموو کرنے کے بعد دوستو اس کو سٹرپ کو پینل کے ساتھ لگانا ہے اور یہ ایک سٹکر لگا ہوئے ورنٹی سٹکر ہوتا ہے اس کو بھی کاٹ دیتا ہوں کیونکہ میں نے ہارل ریڈی پینل چیک کیا ہوئے اگر آپ نے چیک نہیں کیا تو ورنٹی سٹکر کاٹنے سے پہلے چیک کر لیں تاکہ آپ کی کلیم کی جا سکے تو یہ ہم نے نیچے سے پہلے لگانا ہے کیونکہ سٹرپ نیچے سے لگی ہوئی ہے LCD کے ساتھ نیچے سے بٹھانے کے ساتھ پھر اوپر سے بھی بٹھا دینا ہے لگا دینا ہے تو جہاں پہ دوستو سٹرپ آ رہی ہو اگر اوپر سے آ رہی ہو تو پھر اوپر سے پہلے لگانا ہوتا ہے تو یہ کیمرے کے اوپر میں نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی تاکہ ادھر مٹی نہ جائے فلیکس دوستو بورڈ کے ساتھ لگانے کے بعد آپ نے اس کو بینڈ کرنا ہے بینڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اتیاد کے ساتھ کرنی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بینڈنگ کرتے ہوئے آپ فلیکس توڑ دیں اور اس کے بعد ہم نے اینڈ پہ بیٹری لگانی ہے ٹھیک ہے یہ بیٹری بھی لگا دی ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے اس کے پیچ بغیرہ جو اس کا حسمان گالا تھا یہ یہ بیک ڈککن اس کا لگ گیا کور بورڈ کے اوپر جو کور ہوتا ہے اور اس کو ایک دفعان بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو انفینکس لکھا ہوا آ گیا ہے فون ہمارا سکسیسفولی آن ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فون بوٹ بھی کر گیا ہے اور اس کو میں یہاں پہ پیچ لگا لیتا ہوں جلدی سے اور تب تک فون بھی آن ہو جائے گا تو دوستو پیچ بھی بڑے عطیات سے لگانے ہیں زیادہ ٹائٹنی کرنے اوپر نیچے سپیکر والے بھی پیچ لگانے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ پورے پیچ لگایا کریں یہ سارے پیچ دوستو تقریباً لگ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بیک اس کا کور بند کر دینا ہے ڈککن بیک کیسنگ یہ دوستو اس کی بند ہو گئی اور اسی کے ساتھ یہ فون تقریباً بیک ہو چکا ہے لگ گیا ہے اور ہم اس کے اوپر ربر لگا دیں گے تو فیلحال آپ کو میں چیک بھی کروا دوں کہ اس کا ٹچ صحیح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ساری اپلیکیشن کو ایک کو پکڑ کے آپ اس طرح گماتے جائیں گے تو ٹچ چیک ہو جائے گا جہاں پہ ٹچ کام نہیں کرے گا وہاں پہ اپلیکیشن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو یہ تھا دوستو پینل چینج کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہند آباد